سننے اور دیکھنے والوں کو میرا پیار براسلام بیٹے کا وظیفہ چاند سا بیٹا پہدا ہوگا آج ہم آپ کی حدمت میں بیٹے کے لیے وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئے گی تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو لائک کریں نمل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اگر آپ کے ہاں اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے مگر بیٹا نہیں ہے یا مزید بیٹوں کے خواہش مند ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے اس ویڈیو کو پورا آخر تک دیکھیں آخر میں میں میڈیکل ٹیکنیکس ایکس ایکس اور ایکس وائی کروموسوم کے حوالے سے بھی بتاؤں گا جب حضرت زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم علیہ السلام بے موسمی پھل کھا رہی ہیں تو انہوں نے سوچا کہ اگر اللہ پاک بے موسمی پھل دے سکتے ہیں تو مجھے اس بڑھاپے میں اولاد بھی ہو سکتی ہے تو حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے رب سے وارث مانگا اور ان کی دعا قبول ہوئی جو دعا حضرت زکریہ علیہ السلام نے مانگی آپ اس دعا کو روزانہ سو مرتبہ پڑھنے کا معمول بنائیں اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد اول آخر درود پاک پڑھیں اور درمیان میں اس دعا کو پڑھیں کیا ہے وہ دعا؟ اس سے پہلے میں آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا بتاتا ہوں یہ دعا بھی آپ سو بار پڑھیں اور کیا ہے یہ دعا؟ دعائیں بتانے سے پہلے میں آپ کو کچھ موٹیویشن دوں گا تاکہ اگر اولاد نہ ہو تو آپ مایوس نہ ہوں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹے کی جب وفات ہوئی تو ام المومنین آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے فرمایا کہ اللہ تعالی سے دعا مانگیں بچہ زندہ ہو جائے اللہ آپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں دعا مانگوں تو قبول ہو جائے لیکن میں اس دعا کو قیامت والے دن اپنی امت کے لئے بچا کر رکھوں گا اس ویڈیو کو پورا دیکھیں آخر میں میں کچھ میڈیکل ٹیکنیکس ایکس ایکس اور ایکس وائی کروموسومز کے حوالے سے بھی بتاؤں گا اور میں آپ کو آج تین دعائیں بتاؤں گا سب سے پہلے حضرت زکریہ علیہ السلام کی مانگی گئی وہ دعا آپ کو بتاتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اے اللہ مجھے اللہ وارث نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر اور حقیقی وارث ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لئے جو دعا اپنے بچوں کے لئے مانگی تھی وہ دعا تھی ربی حبلی من السالحین اے اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما اور تیسرا وظیفہ میاں بیوی دونوں یہ نیت کر لیں کہ اگر ہمارے ہاں جو بھی اولاد ہوگی تو وہ انشاءاللہ بیٹا ہوگا اور ہم اس کا نام محمد رکھیں گے جیسے محمد احمد محمد حامد محمد اجاز محمد نام کی برکت یہ ہے کہ قیامت والے دن سب سے پہلے اللہ پاک محمد سلم کو اٹھائیں گے اور فرمائیں گے اٹھو محمد تو سب کے سب محمد نام والے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اللہ پاک فرمائیں گے ہم نے اپنے محبوب کو اٹھایا ہے تو تمام لوگ باقی کیوں کھڑے ہو گئے ہیں تو وہ سب کہیں گے کہ یا اللہ ہمارا نام بھی محمد ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کی وہ خاص دوا جو انہوں نے مانگی اب میں آپ کو وہ بتانے جا رہا ہوں اے میرے رب تو مجھ کو وارس بخش دے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو میڈیکل ٹیکنیکس ایکس ایکس اور ایکس وائی کروموسوم کے حوالے سے بتائیں گے اگر آپ نے کومنٹ کر کے اس کی مانگ کی تو تھنکس فار واشنگ اللہ حافظ